اسلام علیکم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لازمی آپ لوگوں نے چپاتی کی ویڈیو تو دیکھ ہی لی ہوگی چینل کے اوپر بھٹ ساتھ میں آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر آٹا گوننے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کا سیکوئنس سپریٹلی کرنا چاہ رہے تھے ایک تو یہ کہ مینول طریقے سے اور دوسرا اس مشین کو یوز کرتے ہوئے جو کہ عبداللہ قوک نیڈر ہے سب سے مددار بات اس کی یہ ہے کہ یہ میرین پاکستان ہے اور دو سال کی ورنٹی کے ساتھ آتی ہے یہ امپرووڈ ورژن ہے اس میں آپ تقریبا 3.5 کجی آٹا گون سکتے ہیں جو اس سے پرانا ورژن تھا اس میں 2.2 کجی کی کی پیسٹی تھی اچھا ہمارے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق this is much better than the stand mixers that you usually get اور اس کا بھی ہم آپ کو ڈیمو کر کے دکھائیں گے and i'm sure you will agree کہ یہ زبردست ہے اور بہت easy to use ہاں جی بلکل easy to use and easy to clean یہ اس کے ساتھ سٹیل کا ٹب ہے جو کہ بہت آسانی سے ساف ہو جاتا ہے اچھا موٹر جو ہے نا وہ اس کی نیچے ہے اور of course ٹب کے اندر اس کے ہول ہے تو اسی وجہ سے آپ اس کو ڈو نیڈنگ کے لئے یوز کریں گے نہ کہ better mixing کے لئے آپ properly fix کر لیں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ آتے ہیں یہ دو اٹیچمنٹس انہوں نے ساتھ دینی ہیں ایک پلاسٹک ہے اور ایک یہ میٹل کا ہے ٹھیک اپسی اس کو ایسے پھینک کے چٹ کرنے آپ نے اس کی پاہیداری کتنی ہے اچھا اس کے ساتھ انہوں نے یہ ایک میرنگ کپ دیا یہ سٹینڈرڈ میرنگ کپ نہیں جو اس کے ساتھ آرہا ہے میں آج اس کے ساتھ ہی اس کپ کو ہی یوز کرتے ہوئے آپ کو آٹا گوننا بتا رہی ہوں چل یہ چلا گیا اس کے اندر تین کپ آٹا اب اسی کو یوز کرتے ہوئے میں اس میں آپ کو پانی کی میرمنٹ بتاتی ہوں اس کے اوپر لگا دیں پہلے یہ لیڈ کچھ لوگ آٹے کے اندر تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیتے ہیں ایک آدھا ٹی سپون یا ٹی بل سپون اور تھوڑے لوگ کچھ نمک بھی ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی پریفرنس ہے وہ ضروری نہیں ہے اگر ڈال لیں تو آپ ڈال دیں ہم بغیر اس کے بنائیں گے آتا جائے گا سلولی اور اس کا ٹائمر دیا ہے انہوں نے پانچ منٹ کا لیکن ساڑھے تین چار منٹ میں آپ کی اچھی ڈو ریڈی ہو جاتی ہے اگر آپ کو زیادہ کوانٹیٹی کی ڈو ریڈی کرنی ہے تو زیادہ ٹائم لگے گا دو سے تین کپ آٹے کے ساتھ تین تین منٹ میں ہو جائے گا پانی میں ریشو میں جائے گا تین کپ آٹے میں ڈیڑھ کپ ڈالوں گی لیکن اگر آپ کو نرم آٹا چاہیے تو پانی زیادہ کر دیجے گا سخت آٹا چاہیے تو پانی کم کر دیجے گا دیکھیں کتنا سیمپل ہے آٹا بننا شروع ہو گیا ایم شور آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ساڑھے تین منٹ میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہترین آٹا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ اس کے کچھ انسپرکشن مزید اوپر بھی لکھے ہوئے آپ کو پانی کی کونٹیٹی اور آٹا جو ہے وہ سارا ایک دو تین دفعہ آپ بنائیں گے ایک تو آپ کو ہاتھ نہیں تھکانے پڑتے وہ جو کنونشنل وی آٹا گوننے کا ہاتھ سے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے کیونکہ اگر آپ کے بعد مشین ہے یا آپ سوچ رہے مشین خریدنے کا تو گو فر دس ویری ویری گوڈ انویسٹمنٹ اور ویری ویری گوڈ ویلیو فرمانی تو ہم آٹا ریڈی کر کے تو فورا ہی ایک آدھی روٹی بنائیں گے باقی جو روٹیاں ہیں وہ آپ نے کسیم's کچن پہ ویڈیو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جیسی بند ہوگی تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ایکشلی اس کو کھولا جا سکتا ہے نیس جس فر ڈیمو پرپوسیس یہ دیکھیں کتنی زبردہ ساف ستری جو جو ہے وہ بھی ہے تیار چلے جیس کو نکال لیتے ہیں ہاتھوں پہ تھوڑا سا پانی لگا لیں اور اس کو بلیڈ سے آپ آرام سے الگ کر لیں چلے جی ہم نے اس میں سے نکال لی اور that's it that's it دو تھلکہ پانی لگا دیں اور اس کو ساف کرنے کا طریقہ سمپلی آپ نے بلیڈ ریمووو کرنے اور یہ ٹب نکال نکال اس کو آپ دھونے کے لیے لے جانے چاہیے دیکھیں اس کو بھی ساف کرنا بہت easy ہے لائٹ سا ڈیمپ کلاث یا ٹیشو لے کے آپ نے اس موٹر ہے نیچے پانی نہیں جانا چاہیے اس لئے اس کو دھونا نہیں شروع ہو جانا ٹھیک ہے مشین کو کرتے سائیڈ پہ اور پھر ہم بناتے ہیں روٹی فٹا فٹ ایک زبردست اور باقی اف کورس آپ نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے اس میں ریسٹنگ کی کوئی ضرورت لازمی سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں کومنٹ کر کہ آپ کو کیسا لگا کھانے کے علاوہ تھا سوڑا سوڑا ویڈیو تھا but i hope you guys will enjoy یہ دیکھیں without any rest اور جو لوگ روٹی بناتے ہیں ان کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے کنارے بالکل نہیں پٹرے which بسم اللہ حرمان رحیم صرف آٹا گونتے وے آپ کو 2 is to 1 کی ریشو کا دھیان رکھ نا ہے تو آپ کی ڈو بلکل صحیح بنے گی اس طرح دو کپ آٹا تو ایک کپ پانی ہم نے تین کپ آٹا یوز کیا تو ڈیڑھ کپ پانی ہم شور کہ آپ نے جو ہے وہ پھلکا چپاتی روٹی کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی اس میں بھی اسی طرح ہر ایک روٹی پھولتی بھی نظر آئی ہے اور یہ دیکھیں ٹیسٹ عبداللہ نیڈنگ مشین کا یہ فورا فورا آٹا گوندر اور ساتھ ہی روٹی تیار تو سبسکرائب کرنا نہیں بھول روٹی کی ویڈیو آپ کو چینل پہ مل جائے گی اس کو دیکھیں اس کے اندر پورا میتھڈ بتایا ہو ہے بہترین پھولی ہوئی روٹی کا اور until next time signing out from kasim's kitchen اللہ حافظ اللہ حافظ اور اب ہم کھائیں گے یہ روٹی اور آج پہترین سے کوفتہ اور انڈے بنائے ہیں انہ نے اور سوٹی کے ساتھ انجوائے کریں گے